بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصحلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں حفظہ اوان ان کا سوال ہے رباحہ نام لکھ سکتے ہیں کیا پریز ذرا جلدی بتا دیں دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے رباحہ یہ لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر ربحن سے رباح رباح کے معنی آتا ہے نفع کے فائدے کے تو اسی سے رباحہ لفظ آئے گا مونف کے لئے تو رباحہ نام رکھا رہا سکتا ہے فائدے کے معنی آئیں گے نفع کے معنی آئے گا ہے تو رباحہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے کوئی خرابی نہیں ہے زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم عزبار متحرات کے نام رکھیں امہات المؤمنین کے نام رکھیں صحابیات رضوان اللہ علیہ الناجمعین کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے اور زیادہ بہتر آتا ہے نئے خاتین جو گزرین ان کے ناموں پر نام رکھیں تو اگر ہم صحابیات کے ناموں پر عزبار متحرات کے ناموں پر نام رکھیں گے نئے خاتین کے ناموں پر نام رکھیں گے تو اور بہتر رہے گا اس سے ہماری بچی کے اندر ان کے اچھی صفات پیدا ہوگی انشاءاللہ تو بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھیں عزبار متحرات کے نام رکھنے باقی رباحہ نام رکھنا چاہے تو یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ خوالم